آپ پلیز اپنے دوست کو سمجھالیں میری زندگی میں ویسے ہی بہت مصر ان میں اضافہ مت کریں مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھے نام ہی تو سبر باد ہو جائے گا آپ ہوتے کونے جو وہ آپ کی پسند نہ پسند سے زندگی گزارے گی دراما سیریل سکون کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رضا اینا کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہوتا ہے تو اینا کی ماں دیکھ لیتی ہے اور اینا سے کہتی ہے کہ تم نے میرا مان توڑا ہے اور ٹوٹے ہمان کی کرچیں اٹھاتے ہوئے صرف ہاتھ زخمی نہیں ہوتا دل بھی ہوتا ہے اینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اپنی ماں کی باتیں سن کر جوگ گئے ممی تو وہ حمدان کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنے دوست سے کہیے کہ میری زندگی میں پہلے بھی بہت مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ نہ کریں حمدان رضا کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن رضا اسے کہتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو بہت کچھ برباد ہو جائے گا رضا اور اینا کی محبت کے قصے عام ہونے لگتے ہیں اس کی ماں اس بات سے بہت پریشان ہوتی ہے اسمان بھی اسے بہت زیادہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے اینا کی ماں اسے تھپڑ مارتی ہے جب یہ دھائی کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا کہ کیا وہ لڑکا اب تمہاری زندگی کے فیصلے کرے گا رضا کی وجہ سے اینا پر کوئی اعتبار نہیں کرتا وہ اپنی امی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ماں اسے کہتی ہے کیا اب ہم کچھ بھی نہیں رہے مر گئے ہیں تم ویسا کرو گی کیا جیسا وہ لڑکا تمہیں کہے گا اینا کی بین رضا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں جو اینا آپ کی پسند ناپسند کی زندگی گزارے گی آپ پہلے بھی اینا کی زندگی میں بہت زہر گھول چکے ہیں مزید اس کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش مت کیجئے آپ کی وجہ سے وہ بہت کچھ برداشت کر رہی ہے رضا یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے وہ ہمدان کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اینا مسئبت میں اور مجھے اس کے پاس جانا ہوگا میری ویڈیو دیکھنے سے طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں مگر اس سے پہلے سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میں آئند آپ کی صحت کا خیال رکھ سکوں